سر جی نمسکار میں ہوں ایڈوکٹ سوک چودری ساتھیو آج اپنے بات کریں گے کوئیت سے ریلیٹیڈ بالاعلنگی لوگ کوئیت بہت زیادہ رہتے ہیں گلپ میں دوبائی کے بعد کوئیت ہی زیادہ سب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں تو کوئیت سے ریلیٹیڈ کچھ کیوشن ہیں تو جو لوگ کوئیت جانا چاہتے ہیں یا وہ ہوا ہے تو ان کے سائد کچھ کام کے ان کے لیے فائدہ ہوگا تو چلیے اپنے شروعات کرتے ہیں ساتھی اوم بنیاں بولتے ہیں بات یہ ہے کہ دیکھئے کوئیت کا ویسے بھی پروسیسنگ بہت زیادہ سلو سلتا ہے ٹھیک ہے دیرے دیرے بچٹے بچٹے پانچ سے مینے نورملی طریقے سے لگ جاتے ہیں تو پانچ مینے ہوئے ہیں کوئیت زیادہ نہیں ہوا آپ کا دوبارہ سیکنڈ میڈیگل واغ نہیں ہوا آپ نے ایجنڈ سے سمپر کر کے جو بھی ہے آپ انگواری کر سکتے ہیں باقی مینے پر آپ ویٹ اور کر لیں تو بھی کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا نیراج کمار بولتے ہیں سر کوئیت جانے میں کتنا روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے بھائی دیکھیں اگر کمپنی میں جاتے ہو تو اسی جارگے لگ بگ آپ کا کمپنی کا کام بن جاتا ہے باقی آزاد ویزہ وہ الگ سسٹم ہوتا ہے ان کا تو بہت پیسہ لگتا ہے باقی کمپنی میں جائیں تو اسی جارگے سمتنگ میں آپ کا کام بن جائے گا ایم ڈی جاوید انساری بولتے ہیں سر میرا کوئیت کا ویزہ تھا میرا میڈیکل انفیٹ ہو گیا ہے اکسرے میں چیسٹ میں اسٹین بتا رہا ہے اس کے کیو سلوشن ہے کیا مجھے کوئی بیماری نہیں ہے سر پلیز بتا دیجئے بھائی دیکھئے اکسرے میں داغ آنا بڑی چھوٹی بات ہے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی سب کو پتا ہے وہ بیماری نہیں ہے وہ بہت ساری لوگوں کی سمسیاں میرے ساب سے جو میڈیکل انفیٹ ہوتے ہیں اسی پرسنٹ اکسرے داغ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئیت کا میڈیکل بھائیہ تھوڑا ہائڈ ہے تو آپ نہیں جا سکتے یا تو آپ ایسا کوئی داغ اگر کئی بار ایسا ہو جاتا ہے چارچہ میں نے دوائی لینے سے اگر آپ کو اسٹون کم ہو سکتا ہے تو آپ اس میں ہو سکتا ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو بھائیہ سیرپ اور سیرپ سٹ ڈاؤن کا اپسن ہے سٹ ڈاؤن میں جاؤ چارچہ میں نے بارہ میں نے کام کرو واپس آ جاؤ باقی ایمبوسیبل ہے کوئیت کے لیے ٹھیک ہے بھائی آسیب اقبال محمد بولتے ہیں سر میڈیکل فیل ہو کے کوئیت سے ریٹن آیا ہوں اب کیا دوبارہ جا سکتا ہوں بھائی میڈیکل فیل ہو کے آپ اگر آ گئے کہ یہ بار بیماریاں کچھ ایسی ہو جاتی کہ یہاں سے بندہ فٹ ہو کی جاتا ہے وہاں فٹ ہو جاتا ہے تو وہ بیماری سوٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہے اب واپس آ گئے دوبارہ آپ چارچہ میں نے بعد میڈیکل کروا کے دوبارہ جا سکتے ہو آپ پہ کوئی روک نہیں لگی ہے راکیس مالی جی بولتے ہیں سر کوئیت کا میڈیکل جیپور میں بند ہو گیا ہے بمبی اور دیلی میں ہی ہو رہا ہے کوئیت کا میڈیکل بہت ہارڈ ہے بھائی دیکھیں یہ بڑی لوگوں کی مرکتہ ہوتی ہے راکیس جی کی آپ کو کیا لگتا ہے ایک بار کوئیت کا بند ہو گیا تو بندی ہو گیا راجستان میں میڈیکل نہیں ہوتے کسی کو بھی بیج دیں گم کا میڈیکل شنطی کے پاس میں 6000 روپے لگیں گے ایک دن میں میڈیکل ریپورٹ لگ بگ شام کو ملے گی ورنہ دوسرے دن 100% مل جائے گی میڈیکل ہو رہے ہیں بھائی آپ راجستان میں مہدرمینہ جی بولتے ہیں سر کوئیت میں 6 سال تک کام کیا ہوں اور 2013 کو میرا فنگر ہو گیا تھا کیا واپس کوئیت جا سکتا ہوں پلیز بلکل اگر بھائیت دیکھیں نورملی 5 سال کا بین لگتا ہے ٹھیک ہے تو 2013 میں آپ آئے تھے تو بلکل آپ کو ٹائم ہو چکا ہے 2018 میں 2019 چل رہی ہے تو بلکل آپ دوبارے سے اپلائی کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہوگی ایک بھائی بولتے ہیں ہلو سر نمسکار میرا نام محمد ہے اور میں کوئیت سے کنیڈا جانا چاہتا ہوں کام بھی جانتا ہوں بہت سارے کئی پرکار کے میں کام جانتا ہوں کیا مجھے بیزا ملے گا بھائی دیکھئے پہلی بات تو آپ کا میسیس بہت بڑا ہے سوٹلی طریقے سے میں بتا دوں آپ کو آپ کوئیت ہیں کوئیت سے کنیڈا نہیں جا سکتے ٹھیک ہے اور میری اگر مانے تو جہاں ہیں وہیں نوکری کریں فائدہ میں رہو گے کنیڈا کی چکر میں وہاں 20-30,000 کمارے وہ اور خراب ہو جائیں گے سمجھ رہے بات کو تو اگر کسی نے آپ کو بولا ہے کہ میں یہ کر دوں میں وہ کر دوں تو کچھ نہیں ہونے والا جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہیں کریں کنیڈا کی چکر میں کم کم کمارے ہیں آگے بھائی بولتے ہیں سر آپ ویدیش بھیجنے والی کمپنی سے جڑو آپ کا بھی کام ہوگا اور ویدیش جانے والے بھی میل یا فیمیل ایونٹ کے ذریعے فسیں گے نہیں شمرن خان بولتی ہیں دیکھیں شمرن خان جی میں بتا دوں آپ کو جس دن اجنٹ بننے کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو ایمانداری ختم ہو جاتی ہے پھر کیونکہ اگر اجنٹ جھوٹ نہیں بولے گا تو ان کا کام نہیں چلے گا جھوٹ بولے گا تو پھر وہ مطلب والی بات نہیں ہوگی اس پہ لکھ سے بھی میں ایک ویڈیو ڈالنے والا ہوں نہیں اس میں اپنے کو پڑھنا ہی نہیں ہے میں نے تو جبکہ سکتا ہی اور کر دی ہے کال کے بھی میں پیسے لیتا ہوں اگر آپ مجھے کال کروگے تو میں ایڈوائز دوں گا تو فیس لوں گا ٹھیک ہے تو اس چکر میں اپنے نہیں پڑھیں گے اجنٹ والے میں جیسا چل رہا ہے میں ایمانداری سے آپ کو جو بھی میرے پاس انکوائری ہوگی میں آپ کو طریقے سے دینے کی کوشش کروں گا تو سیاساتھی یہ کوئیس سے ریلیٹر کچھ کیوشن تھے میں نے آپ کو انسپر دینے کی کوشش کی ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کرنے ساتھ چینل سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ ہر نئے ٹوپک پر نئی نیزانکری میں لے کر آتا رہتا ہوں جائے ہین وندے مات